پاکستان مسیح پارٹی اور ساری قیادت جو اس وقت سرابہ اتجاج ہے اور اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیے ہمارے ساتھ پرویز اکبال صاحب موجود ہیں جی پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے ہم میرانہ ڈاکٹر فریز پاکستان مسیح پارٹی کا فانڈر چین مانو ہم وزیراعظم مشبال شریف صاحب سے ارتجا کرتے ہیں کہ ہمیں الیکشن دیا جائے ہمیں سیلیکشن مضوع نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک زل میں ایک ایمپی اے ہو اور دو زلہ میں ہمارا ایک ایمینے ہو اور ہر ڈیویزن میں ہمارا ایک سائنٹ ہو ہماری حرقابندی کی جائے اور ہمیں دورے ووڈ کا دیا جائے ہم یہ بھی دورہ ووڈ ہمیں دیا جائے ہم یہ پہلے بھی ہم تقریبا سارے لوگوں کو ساری اعلی قیادت کو اعلی قابلی رفا مگا کر چکے ہیں تقریبا ہم ہر ڈیویزن میں ہر صوبے میں ہر ظلے میں اپنا احتجاج رکار کرا چکے ہیں کہ ہم الیکشن جاتے ہیں سیلیکشن نہیں جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہجے ملوکتی ہیں برار خان کے پاس بھی پندرہ برار خان کے ساہب بھی پندرہ سیلیکٹڈ لوگ تھے اور وہ بھی نکام ہو گیا اس نے تو ساڑھے تین ساگز آ رہا کم بھی ساڑھ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں سیلیکشن چاہیے سیلیکشن نہیں ہم اس کے خلاف پر آج پرس گلپ کے باہر اتجاج رکارڈ کر رہا کہ وہ ہی مارڈ سیلیکشن لارڈ سیلیکشن جی آنما صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو ہاں زیادہ جو لوگ ہیں کرسٹن کمیونٹی کے وہ یہی چاہ رہے ہیں سیلیکشن نہیں ہے الیکشن آگی پارڈی کیوں ہی کہاں چاہ رہی ہے ہاری پارڈی کا ویزہ نے سیلیکشن نہیں میرا نانور مسیح پتی صدرے پنجاب پاکستان مسیح پارڈی نے پینل ہوتے میں گل کر رہے ہیں ساڑھا جڑا جتنی ساڑھی مسیح لوگ نے پاکستان مسیح پارڈی دا ویزہ نے ڈاکٹر صاحب دا ویزہ نے اس ویزن دکھتے میں گل کر رہے ہیں ساڑھا لیکشن چاہی دیا سیلیکشن نہیں جتنے ساڑھے لوگ سملیاں چیت کے چاندے نے ساڑھی قوم دا کوئی کال نہیں کر دے اس لیے نہیں کر دے کیوں کہ وہ کسے احمد نے یا ایم پی اے دے جے سیلیکٹر سسٹم دے جاندے نے انہوں نے سسٹم دے بھی جاندے نے تاکہ اسی کوئی ایسا مسئلہ نہ قوم لی اٹھا سکیے کیوں کہ ایک ملازم ٹائپ بندے نے ملازم ٹائپ بندہ اپنی قوم دی کا دی گال نہیں کرتا وہ جو دو بھی کرے گا اپنے فیدے دی گال کا تو کلام طریقے دے انہوں نے آنا ہے تو اسی یہ چاہ رہے ہیں بھی ساڑھا جڑا سسٹم ہے سانو لیکشن طریقے دے دیتا جاوے سیلیکشن سسٹم ساڑھا نامر جور پاکستان مسیحہ پارٹی جیڑی بدان چاہ گئی ہے ایک سو ننجہ پارٹی گیاں دی ٹکر لے رہی ہے تاکہ پاکستان مسیحہ پارٹی ایک طرف ایک سو ننجہ پارٹی گیاں ایک طرف تاکہ یہ پارٹی اپنے ملک دے بچ اپنے لوگاں دی ایک باز بنے گی ہر جلے جلے تا جا کے ہر سوپے تا جا کے ہر ڈیویزن تا جا کے میں اس بات پر متفق ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیلیکٹر نہیں ہوتا تو ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہمیں ڈبل ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ ہم اپنے لیڈرز کا چناو کر سکے ابھی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیڈر نہیں ہے یہ مسیح قوم کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اپنی اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہیں اور جب ہمیں یہ حق دیا جائے گا ہم اپنے نمائندے چنیں گے تو اصل میں وہ ہمارے لیڈر ہوگے اور ہمارا حتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا بہت شکریہ اور ہمارا حکومتے وقت یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے نمائندے چننے کا حق دیا جائے ہم اپنے بوٹوں کے ذریعے اپنے نمائندوں کو سمبلیوں میں لے کر آئے جو ہمارے حقوق کی خاطر ہمارے مسائل کی خاطر اپنی آواز کو اٹھا سکے نہ کہ وہ لوگ اپنے مطالبہ کی جو پالٹی کے چیرمین ہیں ان کی خوش آمدے کرنے کے لیے اپنی پالٹی کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے ہمیں بوٹ کا حق دیا جائے ہم بوٹ ڈالے اور شخصی طور پر ان لوگوں کو جانتے ہوں جو لوگ ہماری نمائندگی کرتے ہوں نہ کہ کسی دوسرے ازلا کے لوگ جو ہمارے اوپر پٹھا دیے جاتے ہیں مسلط کر دیے جاتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے شخصی طور پر نہیں جانتے ذاتی طور پر نہیں جانتے نہ وہ ہمیں جانتے ہیں وہ ہمارا کوئی مسائل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ انہیں نہ تو ہم نے بوٹ دیا نہیں ہے وہ ایک چور دروازہ ان کو ملا ہوئے جو کہ پارٹیوں کی خوش آمد کر کے وہ سمبلیوں کی سیٹیں حاصل کرتے ہیں انہیں یہی پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے چیئرمن کو خوش رکھنا ہے نہ کہ اپنی قوم کے لیے کوئی کام کرنا ہے نہ ان کے کوئی مسائل سننے ہیں نہ کوئی ان کے لیے ہم نے جتو جہد کرنی ہے نہ ہم نے ان کی حق کی خاطر کوئی آواز اٹھانی ہے جس طرح ہم لوگ ہر پندرہ دن میں یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو اس وقت حکومت ہے اس کو یہ بابر کروائیں کہ ہم لوگ بھی اسی ملک کے شہری ہیں ہماری طرف بھی توجہ دی جائے ہمارے بچے ہم ہماری آنے والی نسلیں اسی قوم کے جو ہمیں بیٹے بیٹیاں تو ہم پر بھی رحم کی نظر کی جائے تاکہ ہمیں بھی وہ چیزیں مہیا ہوں جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں کیونکہ اتنا ہی آپ کا ملک ہے اور اتنا ہی ہمارا ہے اور ہمیں وہ اتنی دیر ہو گئی یہ سیکریفائی ہمیں کرتے ہوئے اور پیچھتے ہوئے اور اپنی بہت سی چیزوں کی ہم سیکریفائی کرتے ہیں ہمیں بہت سی جگہ پہ جو ہے وہ میں تو درجہ کوئی بات ہی نہیں کرتی کہ ہمیں کوئی سیکنڈ درجہ تیسرا درجہ دیا جاتے ہمارے تو درجہ ہی کوئی ہم بس نام نے ہاتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں پر بس چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں کوٹے لگا دیا جاتے ہیں کہ ایک لیمٹڈ چیز جو ہوتی ہے نا کہ بس ان کی لیمٹ اتر تک ہی ہے یہاں سے آگرہ نجاز ہے ٹھیک ہے اور وہ پانچ فیصد بھی ہمارے پاس نہیں ہیں اس پہ بھی سیلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں جن کی مرضی ہے تو وہ ان لوگوں کو اس میں گسائیں گے ادھر وائز آپ کے بچے پڑے رکھے ہوں آپ خود ٹگریوں کے مالک ہوں لیکن آپ کا کچھ نہیں بنتا اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیران جو ہیں وہ اپنے ووڈ کی پاور سے آئیں تاکہ ان کی بات حکومت پہ سنیں اور وہ تمام اسیمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے جو قوم ہے اس کے حق کے لیے بات کریں تو وہ ضائع الفاظ نہیں ہوئی وہ الفاظ وہاں تک پہنچیں جہاں سے امپلیمنٹ ہوتا ہے اس لیے ہم سب یہاں پر اتجاج کرتے ہیں کہ اگر ایک اچھے بیٹے کی طرح ہمیں حق نہیں نہ دیا جاتا تو پھر ایک بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے جو اتجاج کرتا ہے تو آج یہ بیٹے ادھر اتجاج ہی کر رہے ہیں کہ قوم جو ہے نا وہ اتنا تنگ آ چکی ہے کہ حکومت کو ہماری طرف نظر کرنے چاہے گے اور یہ آج جو ہم لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ تب تک ہم کرتے ہی رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا اور ہم امید رکھتے ہیں اچھی امید رکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مسیحی لوگ ہیں ہم لوگ اچھی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا خدا ہم پر مہربان ہے تو ضرور حکومت ہمیں ہمارے حق کی طرف دے کے جائے گی پاکستر مسیح پارٹی کے سارے کارکنیاں موجود ہیں پرستر کے باہر ان کا اتجاج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیلیکشن نہیں الیکشن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے تاکہ ہمارے جو کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانے والے جو الیکشن کے ذریعے اسیملی کے اندر آئیں اور ہماری آواز کو اٹھا سکیں تو اسی لیے ہم نے یہ پارٹی بنایا ہے پاکستان مسیح پارٹی جو ایک ریسٹر پارٹی ہے جس کی ویعہ سے یہ پاکستان کے اندر ایک اپنی پارٹی کا وجود لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ اپنی پارٹی کے لیے کام کر سکیں اور مسیح قوم کے لیے کام سکیں سلیکشن سسٹم باندھ کرو ہم الیکشن چاہتے ہیں سلیکشن نہیں ہم الیکشن جاتے ہیں سلیکشن نہیں ہم الیکشن جاتے ہیں سلیکشن نہیں